السلام علیکم پبلک کیا حال ہے سب لوگوں کا ٹھیک ہے خیلی سے ہیں الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو دوستو آج آپ کو میں وزٹ کرانے والا ہوں اپنے پڑے پیٹھا ہوس کا اتنا بڑا پیٹھا ہوس نہیں ہے لیکن چھوٹا موٹا لیکن انشاءاللہ آپ لوگوں کی سپورٹ سے آپ لوگوں کی دعاوں سے انشاءاللہ اس کے بے میں بھی کہا اچھا اور بگ زو بناؤں گا انشاءاللہ اچھا سے سٹپ بنائیں گے تو آپ سپورٹ کیا گئیں مجھے اپنے اچھے اچھے سپورٹ دکھایا کریں وارٹس تو بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن لائک سبسکرائب کم ہوتے ہیں سبسکرائب بھی لازمی کیا کریں تو ریکمند بلوکس میں اپنی رائے سے آگاہ بھی کیا کریں پاہ آپ کو میں دکھاتا ہوں جو میں نے اپنا وہ بنایا ہے نیو کیج بنائی یعنی کہ کھڑا جس کو کہتے ہیں وہ بنایا ہے میں وہ بھی دکھاتا ہوں اس میں کیا کہا چیز استعمالی ہو بھی دکھاتا ہوں جی تو یہ ہے جی وہ کمپلیٹ کیج اس کا سائز ہے جی تقریباً تقریباً آلماس تقریباً دس فٹ تک ہے جی اس کا آٹھ سے دس فٹ کے درمیان اس کی یہ ہے ایک سو بیش ان چیز کیا ہے نکے ٹھیک ہے یہ کھڑا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے اوپر ڈالی ہے جی میں نے پاس ایک چادر تھی ٹین کی چادر جس کو بول دائی ہے عر western start جا لہی ایک اور میں نے اس کو بار یہ appefriend یا جا ہے اس کی سارا جو مجھول گے ہی جا رہا ہے یہ سارٹل آپ پر سے بے ٹین کی چادر ہے اس کی ہر جائی مکم گیاں یہ رہے دوارے ہیں چنہیاں کی ہیں دونوں طرف سے پھر اس کے فرنٹ پلئر کھڑے کی ہیں دونوں اس کے بعد دروازہ فٹ کی ہے دروازہ فٹ کرنے کے بعد پھر میں نے اس کے اندر دوار کی ہے تاکہ جو چھت نے اس کو میڈ میں سے سپورٹ مل سکے تو چھت بنائی ہے چھت کے بعد پھر سائٹ پر میں نے پہلے نیچے سب سے پہلے میں نے نیچے شاپر لگایا ہے اس کے اندر پوری چھت کے پر شاپر ڈال گیا پوری چھت کے پر پھر سائیڈوں کنارے پر میں نے کنکریٹ یعنی کہ بجری اور سیمٹ اور ریت مکس کر کے نا کنکریٹ کا مسالہ ڈالا کونوں میں ٹھیک ہے وہ جو پوری لائن کونوں میں وہاں ستا کے بارش کا پنی وہاں سے اندر نہ جائ اس کے پوری سٹ کے لائن کونوں میں ریت اور سیمٹ کا اچھا سا مسالہ اور ا طغراہ سا مسالہ بنا کے نے اس کے اوپر میں نے لگایا اس سے ہی ہوگا کہ بارش کا کوئی نام نشان نہیں لگا اور اس کی میں نے سلائیڈ جو ہے نیچے کدھر رکھی ہے ایسے سلوپ بنائی ہے نیس طرح گر کے سلوپ بنائی ہے ایسے سیدھا نہیں رکھا میں نے ایسے رکھا تاکہ پانی یہاں سے نیچے گرے پانی کیجز وغیرہ میں نہ جائے سائیڈوں سے میں نے ثلاثلہ شاپن نکال دیا تاکہ سائیڈوں سے بھی ایک کنار سے پانی نہ اندر جانے کا مسئلہ نہ ہو در پرشانی نہ ہو کیونکہ یہ کمپیر میرا کیج ہے اور اس پہ کتنا خرچہ آیا تو وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو کیا بتاؤں بھی ابھی تو آل میرے تھا قریبا نہیں میں نے دیکھ کے لیکن بارہ ہزار پر تک میرا اس پہ خرچہ آگیا ہو گیا چودہ ہزار تک آگیا ہو گیا سارے پر ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ والا کیجز یہ میرے پرانے ہی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوئے ہیں یہ بھی میں نے دیا ہے اپنی میڈم کو اور وائڈ ناو کو دیا اور ابھی اس میں دیسی گئیں گے یہ بھی میں نے خود بنایا ہے سب سارے کے سارے کے چیز یہ میں نے خود تیار کیا ہوئے ہیں یہ بھی یہ بلوک سے میں نے تیار کیا تھا اور اس کے بعد جو میں نے ابھی چیز تیار کی دیکھیں سارے دیوارے پر آپ کو کولیاں نظر آ رہی ہوں گی پڑی یہ چھوٹی چھوٹی کولیاں یہ سارے جو کو پہ ہیں اور ایک اس کڑے کے کونے میں بھی لگائی ہوئی ہے اور ایک وہاں بھی بھی لگی ہوئی ہے تو ان ساریوں کو لگانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک سر چڑیاں وغیرہ پرندے وغیرہ آتے ہیں میرے چھوٹے تو وہ نیچے دانا پانی کھانے کے لیے آتے ہیں یہاں نیچے آتے ہیں تو یہ برز وغیرہ انہیں کو مارتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں تو ان کے لیے میں نے الگ سے اوپر سیٹ اپ لگا دیا سارا ان میں دانا پانی بھی ڈال دیا کروں گا سب کچھ کروں گا تاکہ کوئی پیاسا نہیں رہے گا اور کھاپی کہ یہاں سے جائیں گے الحمدللہ اور ان کو پرندوں سے در بھی نہیں ہوگا ایزیلی آ کے اپنا دانا بنے کھا کے چلے جائے کریں گے چڑیاں ہوں یا جو بھی پرندے ہوں یہاں سے کھا کے چلے جائے کریں گے ٹھیک ہے تو ابھی میرا پلان یہ ہے کہ یہاں پیسے سے دوسرا جو کیج ہے نا میرا ایک اور جس کا سمان چھت ہو پڑی آپ کو نظر آ رہی ہوگی چھت اور اس کا دروازہ وہ بیک شر پہ پڑھا ہوئے کیج کے بیک شر پہ دروازہ پڑھا ہوئے یہ دو بھی میرے پاس کھا لی ہیں یہ تو میں کسی کام میں لے ہوں گا میرا موڑا یہاں پر توتر بگر علا کر رکھوں آپ کمن بوکس میں بتائیے کہ پھر میں لے کے ہوں کون سے توتر یہاں پر علا کر رکھوں پیلٹ کون سے لوں مجھے وہاں لگ رہا ہے وہ جگہ میں نے پرستر کی ہوئی ہے پہلے سے فرش بنایا ہوگا میرا موڑا وہاں پہ نا ایسے کیج بنا دوں برا وہاں پہ کیج بنا دوں لیکن آپ کمن بوکس میں بتائیے کہ وہاں مجھے کیج بنانا چاہیے کہ نہیں بنانا چاہیے تو اگر بنانا چاہیے کیونکہ آپ کو اس اچھا طریقہ ہے تو ہم مجھ سے گرائیڈ کریں کمن بوکس میں بتائیں ووٹس اپ کا نمبر بھی میرا ایڈ ہے میری یوٹیوب پہ آپ اس پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جی باقی رہ گئے تو یہ اس کے بعد میں مجھے بتائیے گا وہرے کے اوپر میں نے ماربل پڑی گئے بہت سکتے ہیں اس کے بعد میں مجھے لازمی بتائیے گا کہ ماربل میں اپنے پجن کے کیجہ میں یا مللوک کے کیجہ میں لگا دوں یا نہیں ماربل لگانے سے کوئی نقصان تو نہیں تھا کوئی ان کو مساہ بکسانی تھا نہیں آتی بھرندوں کو تو یہ مجھے کمن بویکن مجھے لازمی بتائیے گا ماربل بھی لگاؤں اور یہ کیج کے بارے میں بتائیں مجھے یہ اسی طرح اچھا لگ رہا ہے کہ اس کو پرستر بھی کر دیں کلر تو میں نے کرنا ہی کرنا ہے کلر کے لیے بھی ایک جن ڈیسائیڈ کریں گے انشاءاللہ تو اس لیے میں ان سارے کیجز کو کلر کروں گا اس کو بھی کلر کروں گا ان سارے کیجز کو بھی کلر کروں گا انشاءاللہ پھر سب دکھاؤں گا تو ابھی تو اندر مرگی بند ہے وہ رکھیں کالی ناغین اپنے بچوں کے سر بند ہے پیجن بند ہے تو میں اس لیے اندر سے کھول کے نہیں دکھا رہا ہوں کیونکہ پھر سارے ہوتے ہیں یہ لوگ سکون سے بیٹھے ہیں تو بیٹھے رہو دیکھے دھوپ لگوا رہے ہیں نام سے یہاں بیسکلی کیجز بنانے کا مقصد یہ ہے کیونکہ یہ جو کیجز میں سے صبح کی دھوپ نہیں پڑتی تھی یہاں پہ ایک دریکٹ دھوپ پڑتی ہے نا تو ان کو بڑا فائدہ ہے لیکن دھوپ میں آکے سامنے بیٹھ گئے ہیں سب لوگ اپنے دھوپ میں بیٹھے ہیں سکون سے اپنا انجوائی کر رہے ہیں اب ان کو یہاں کہ یہاں دھوپ میں ریلیکس ہو کے بیٹھے رہیں گے ان کو کوئی مسئلہ پرشانی نہیں ہوں گا ایک سے اپنی سردی ہوگی تو میں ان کو ڈھام دوں گا نچے شاپر میں پر لگایا شاپر سے ڈھام دوں گا ان کے لیے بھی میں نے شاپر وغیرہ کا بندوبست کیا ان کو بھی شاپر سے ڈھامپا کروں گا ان کو دھوپ بیسی کے لیے ان کے لیے ہوگئی ہے اندر جانے کا اس کا دل ہی نہیں کہتا اور میرا شیشناغ اور میڈم وہ گھوم رہے ہیں ان کو بھی میں ان کے ڈائیٹ والی جگہا دکھا دیتا کہ ان کے ڈائیٹ کہاں پڑی ہی ہے تاکہ ان کو بھی پتہ لگا ہے ان کے ڈائیٹ کے لیے میں نے وہ سٹپ الگ سے لگایا ہے اور دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ لگا ہے جن کے ڈائیٹ کے لیے سٹپ یہ میں نے لگایا جی یہ پائپ کا اور میں نے یہاں پہ سٹپ لگایا تاکہ ان کا کوئی بھی گھن رکھ رہا ہونا اس لیے یہاں سے نا یہ والے سیوزیج کے پائپ سے نہ بہت چلا جائے اور اتنا وہ مسئلہ پر شہنی نہ ہو تو ابھی میں ان کو بس اور کچھ خاص نہیں ہے ابھی میں ان کو بس ابھی دھانہ پانی کرتا ہوں ان کی توٹڑیوں کو کھولیاں ہیں ان کو صاف صفائی کر کے اس میں دھانہ پانی ڈالتا ہوں دھانہ پانی ڈال کے ان کو میں صفائی کر کے دھانہ پانی کرتا ہوں ان کا اور اس کے بعد جی اور تو خیر میرے خال سے کچھ بھی نہیں بتانے کا باقی ہے بس مجھ آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ مجھے دل کھول کے سپورٹ کریں فاکر میں اپنے منی ہاؤس کو اسے پیٹ ہاؤس کو بگزو بنا سکوں ٹھیک ہے آپ کی سپورٹ کی سخت ضرورت ہے لیکن آپ سپورٹ کرتے نہیں ہیں ٹھیک ہے میں بھی مجھے بھی دو سال تین سال ہو گئے ہیں شیئر میں دیاتا لائن جب سے ویڈیو شروع کیا میں تب سے دیکھ رہا ہوں ان کی ٹھیک ہے جب یہ پیٹ ہاؤس کی بھی دیکھ رہا ہوں سمجھ صاحب کی بھی دیکھ رہا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ بڑے ٹائم سے میں ان کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوں ان کی ویڈیوز دیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھ بینہ وہ احمد نہیں ہوتی تھی ویلوگن کرنے کی اور یہ پیٹ ہاؤس کو دکھانے کی یہ مجھے پیٹس کا ویسی بہت شروع کر رکھنے کا میں نے کافی ٹائم سے رکھیا ہوں مجھے شروع نہیں تب سے ان کی ویڈیوز دیکھتا تھا تو مجھ بہت سا نہیں ہوتا تھا کہ میں نے احمد کر کے بنا لی تو بس اب انشاءاللہ آپ کی سپورٹ رہے گئے تو انشاءاللہ اس کو کیریون کریں گے اور اور بڑا کریں گے میں نے سے ٹھیک ہے تو ابھی میں آج کے اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے میرے پیٹ ہاؤس کے سارے سٹ اپ آپ کو اچھا لگ ہے تو مجھے کمن بورٹ میں لازمی آپ بتائیے گا اور میرے پیٹ ہاؤس میں اگر کوئی بھی اچھی چیز آپ کو نظر آتی ہے یا نہیں آتی ہے میرے پیٹ ہاؤس کی کوئی اچھی چیز آپ کی نظر میں ہوں جب چاہتے کہ میں اپنے پیٹ ہاؤس میں ہیڈ کروں تو مجھ سے کمن بورٹ میں لازمی شیئر کیجئے گا ٹھیک ہے میرے برڈز کے والے سے ہو میرے پیٹس کے والے سے ہو پیجن کے والے everything کوئی پرندہ ہو ٹھیک ہے ڈوک لانے کا بھی سوچ رہا ہوں تو ڈوک کے بارے میرے مجھے بتانے ہیں کہ ڈوک میں چھتے رکھ سکتا ہوں یا نہیں رکھ سکتا اور اگر رکھنا ہو تو ڈوک کے لئے کیا کرنا پڑے گا بکریوں کا بھی بتائیں کہ بکری میں چھتے رکھ سکتا ہوں یا نہیں اس کے experience کیسا ہے میرے experience نہیں ہے تو مجھ آپ بتائیں گے